السلام علیکم جی کیسے مزاج ہیں آپ سب دوستوں کے اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام عامر ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک ٹن کے انولٹر ائر کنڈیشنر یعنی کہ انولٹر اے سی کی پاور کنزمشن کے بارے میں کہ یہ کتنے وات کا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو چلاتے ہیں ڈیلی پانچ گھنٹے یا آٹھ گھنٹے تو یہ ایک مہینے میں بجلی کے کتنے یونٹ استعمال کرتا ہے اور ایک مہینے کے بعد ہی آپ کے بجلی کے بل میں کس حد تک اضافہ کرتا ہے تو پیارے دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گری کمپنی کا ایک ٹن کا انولٹر اے سی لگا ہوا ہے جس کی رائٹ سائیڈ کی اوپر اس کی کولنگ کیپیسٹی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے جو کہ ہے بارہ ہزار بی ٹی او پار آر اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ایک ٹن کا جو اے سی ہوتا ہے وہ ایک گھنٹے کے اندر بارہ ہزار بی ٹی او حرارت کمرے سے ایکسٹریکٹ کرتا ہے باہر نکالتا ہے ڈیر ٹن کا جو اے سی ہوتا ہے وہ اٹھارہ ہزار بی ٹی او ایک گھنٹے میں کمرے سے باہر نکالتا ہے اب یہ ائر کنڈیشننگ میں ٹن کا کیا مطلب ہوتا ہے اور بی ٹی او کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کسی بھی کمرے کے سائز کے حساب سے کمرے میں لگنے والے اے سی کا سائز کیسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر میں بہت ہی ایک زبردست ویڈیو بنا چکا ہوں آپ لوگوں نے کافی پسند کی ہے وہ ویڈیو تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا تو بارال دوستو سب سے پہلے میں اس ایک ٹن کے انولٹر ائر کنڈیشنر کو آن کر لیتا ہوں اور اس کا ٹنپریچر میں سیٹ کر لیتا ہوں چھبیس ڈگری سینٹی گریٹ کے اوپر تو اب میرے پیارے دوستو بجلی کے یونٹس نکالنے کا جو فارمولہ ہے وہ ہے کلو وارٹ آر کلو وارٹ آر کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کلو وارٹ یعنی کہ پاور اور دوسرا آرز یعنی کہ ٹائم تو سب سے پہلے دوستو ہم اس کے کلو وارٹ یعنی کہ پاور نکال لیتے ہیں اور پاور نکالنے کا فارمولہ ہوتا ہے دوستو پی از ایکول ٹو وی آئی کاؤس فائی یعنی کہ وولٹیج ملٹیپلائی بائی کرنٹ ملٹیپلائی بائی پاور فیکٹر تو وولٹیج کی ویلیو ہے وہ یہاں پر ہے دوستو تیس وولٹ لیکن سب سے امپورٹنٹ پیرامیٹر دوستو کسی بھی ائر کنڈیشنر کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں اس کے ایمپیئر یعنی جس کو ہم کرنٹ بھی کہتے ہیں تو یہاں پر دوستو کرنٹ کی میئرمنٹ کرنے کے لیے میں استعمال کروں گا ایک ڈیجیٹل کلیم میٹر کا تو چلیے اب میں اس اے سی کی وائر کیو پر اس کلیم میٹر کو کلیم کر لیتا ہوں تو پیارے دوستو اب یہاں پر جو بات آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انولٹر اور نون انولٹر اے سی کی پاور کنزمشن یا کرنٹ کنزمشن کے اندر جو بیسک ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے نون انولٹر وہ شروع میں فوراں سے زیادہ کرنٹ لیتا ہے یعنی کہ اس کی سٹارٹنگ کرنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے فوراں سے وہ 10-11 امپیر پر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سے اس کے امپیر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو انولٹر ٹکنالوجی والے اے سی ہوتے ہیں دوستو ان کے اندر بالکل اس کے الٹ کام ہوتا ہے یعنی کہ انولٹر اے سی کے اندر یہ ہوتا ہے پہلے ان کی کرنٹ کم ہوتی ہے اور پھر آہستہ سے ان کی کرنٹ آہستہ ایسا بڑھنا شروع ہوتی ہے اور پھر ایک لیول پر جاتی ہے اور جب کمرے کے اندر جو سیٹ کردہ ٹیمپریچر ہے وہ کائم ہو جاتا ہے کولنگ کائم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کرنٹ آہستہ ایسا کم ہو کر ایک پوائنٹ کی اوپر آ کر رکھ جاتی ہے اور اس کے بعد جو اے سی کا آؤڈور یونٹ ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے تو اب یہاں پر دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اس کلیم میٹر کو ایسی کے اوپر کلیمپ کیا ہے اس کی وائر کے اوپر تو اس کی کرنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے 0.7 امپیر سے اور اب یہ کرنٹ آہستہ ایسا بڑھ رہی ہے اور دوستو یہ جو کرنٹ ہے انولٹر ایسی کی ایک ٹن کے ایسی کی اس کی کرنٹ جب موسم گرم ہوتا ہے تو آہستہ ایسا بڑھتے بڑھتے 7 امپیر تک چلی جاتی ہے لیکن ابھی چونکہ باہر کا موسم بڑا بے ایمان ہے اور بڑا سوہانہ قسم کا ہے تو اس لیے یہاں پر یہ جو کرنٹ ہے یہ 3 امپیر پر ہی جا کر سٹ ہو گئی ہے 3 امپیر پر جا کر رک گئی ہے تو یہ جو 0.7 امپیر سے 7 امپیر تک کا جو سفر ہے دوستو جو اس نے دو منٹ میں تیہ کیا ہے اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اس کی جو پاور ہے ایک ٹن کے انولٹر ایسی کی وہ شروع میں 1.500 وارڈ سے بڑھنا شروع ہوتی ہے اور آج سا ایسا بڑھتے بڑھتے پندرہ سو وارڈ تک جاتی ہے اور اس کے بعد پھر سے وہ پاور آج سا ایسا دیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے جیسے کمرے میں سیٹ کردہ جو روم ٹمپریچر ہے وہ پورا ہو جاتا ہے کمرے میں کولنگ قائم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کرنٹ کی ویلیو واپس آتے آتے جو ہے وہ 2.6 تک 2.5 تک جو ہے وہ رک جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کرنٹ کی ویلیو 2.6 کے آس پاس آ کر رکی ہے تو دوستو جب آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کے اندر یہ ایک ٹن کا انولٹر ایسی اس کمرے کے اندر وہ روم ٹمپریچر مینٹین کر لیتا ہے اس کے بعد آؤڈڈور یونٹ بند ہو جاتا ہے اور صرف انڈور یونٹ چلتا رہتا ہے اور اسی کی کرنٹ یہاں پر 2.5 2.6 جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو اب اس کے بعد چاہے ایسی آپ پانچ گھنٹے چلائیں چاہے آٹھ گھنٹے چاہے دس گھنٹے اس کے بعد اسی کرنٹ کی اوپر یہ ایسی برقرار رہتا ہے تو اب یہاں پر جو کرنٹ کی ویلیو میں لینے لگا ہوں دوستو وہ میں لینے لگا ہوں 2.6 ایمپیئر جہاں پر یہ ایسی آ کر رک گیا ہے تو اب پاور کے فارمولے کے اندر وولٹیج کی جو ویلیو رکھنی ہے ہم نے وہ رکھنی ہے 230 کرنٹ کی ویلیو ہم رکھ لیتے ہیں 2.6 جہاں پر یہ کرنٹ آ کر رک گئی ہے ایمپیئر جس کے اور ایک چیز ہوتی ہے پاور فیکٹر جس کی ویلیو گھر میں ہوتی ہے 0.9 اب یہ پاور فیکٹر کیا چیز ہوتی ہے اگر آپ اس کی پوری داستان اور پوری اس کی ہسٹری سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی اوپر میں بہت ہی ایک زبردست قسم کی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرا چینل وزٹ کر کے دیکھ لیں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے تو 2.6 امپیئر کے اوپر دوستو جو اس کی پاور بنتی ہے وہ بنتی ہے تقریبا 538 وارٹ اس کو راؤن فگر میں کر لیتے ہیں تقریبا 5500 وارٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں دوستو کہ ایک ٹن کا انولٹر ایسی جب ہمارے سیٹ کردہ روم ٹمپریچر پر سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تقریبا 5500 وارٹ کے قریب پاور کنزیوم کرنا شروع کر دیتا ہے اب آؤٹڈور یونٹ نے کب بند ہونا ہے یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے کمرے کا سائز کیا ہے اور باہر کا موسم کیسا ہے اب اس ساڑھے پانچ سو وارٹ سے ہم نکال لیتے ہیں کلو وارٹ یعنی کہ اس کو ہزار سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو یہ آنسر آئے گا 0.55 کلو وارٹ تو اب دوستو ہم اس سے نکال لیتے ہیں یونٹ اور یونٹ نکالنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فارمولہ ہوتا ہے کلو وارٹ آر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ جو 0.55 کلو وارٹ کا لوڈ ہے یہ کتنے گھنٹے کے لیے کتنے آرز کے لیے چلتا ہے تو میں یہاں پر ایک ویلیو رکھ لیتا ہوں 8 گھنٹے یعنی کہ ایک بندہ اس انولٹر ایسی کو جو گری کمپنی کا ہے ایک ٹن کا انولٹر ایسی ہے اس کو 8 گھنٹے چلاتا ہے صرف 24 گھنٹوں کے اندر یعنی کہ صرف رات کو چلاتا ہے آپ کوئی بھی ویلیو اس کے اوپر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے دوستو 0.55 کلو وارٹ کو ملٹیپلائی کرنا ہے 8 آرز کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ایک دن کے یونٹ نکل آئیں گے تو یہ آنسر آتا ہے دوستو تقریباً 4.4 یونٹ یعنی کہ اگر آپ ایک ٹن کے انولٹر ایسی کو ایک دن میں 8 گھنٹے کے لیے چلاتے ہیں دوستو تو وہ آپ کا اس 8 گھنٹوں کے دوران ایک دن کے اندر ساڑھے چار یونٹ بجلی تقریباً استعمال کرے گا اگر آپ اس سے زیادہ چلاتے ہیں تو آپ 0.55 کو اتنے گھنٹوں سے ملٹیپلائی کر دیں تو اگر دوستو ہم 8 گھنٹے کے حساب سے اس کے ٹوٹل مہینے کے یونٹ نکالنا چاہیں تو اس کو ہم جسٹ جو ہے وہ 30 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ آنسر آئے گا دوستو ٹوٹل 132 یونٹ اس کا مطلب ہے کہ ایک مہینے میں یہ تقریباً 132 یونٹ جو ہے وہ بجلی استعمال کرے گا اب اس کے بعد باری آتی ہے دوستو کہ ان یونٹ سے بجلی کا بل نکالنے کی یعنی کہ قیمت نکالنے کی یہ پیسے کتنے بنتے ہیں تو دوستو یونٹ سے بجلی کا بل نکالنے کیلئے آپ کو ٹیریف کا پتہ ہونا چاہیے اور ٹیریف کہتے ہیں کسی بھی سپلائی کمپنی کی ریٹ لسٹ کو جیسے کہ جس کو اردو میں نرخ نامہ بھی کہتے ہیں اور پاکستان میں دوستو ڈفرنٹ سپلائیز کمپنیز ہیں جیسے کہ اسلامباد میں آئسکو ہے کراچی میں کے ای ایسی ہے پشاور میں پیسکو ہے لاہور میں لیسکو ہے ہیدراباد میں ہیسکو ہے تو یہاں پر دوستو میں آئسکو کے ٹیریف کی بات کر لیتا ہوں تو آئسکو کے ٹیریف کے حساب سے پہلے جو سو یونٹ ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک یونٹ کی جو پرائس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پانچ روپے اناسی پیسے اور یہ جو ٹیریف ہے یہ آپ کے بجلی کے بل کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے آپ وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور سو یونٹ سے اوپر اوپر جو یونٹس ہوتے ہیں ان کی جو پرائس ہوتی ہے وہ آٹھ روپے گیارہ پیسے کے حساب سے ہوتی ہے تو ایک سو تیس یونٹ کے حساب سے دوستو اگر ہم اس کو کلکولیٹ کریں تو ایک سو تیس یونٹ کے حساب سے یہ ٹوٹل جو بجلی کی قیمت بنتی ہے کاؤسٹ آف لیکٹیسٹی وہ بنتی ہے دوستو آٹھ سو اٹھ سو روپے اور اس کو بھی ہم ہم راؤن فگر میں کر لیتے ہیں تقریباً ساڑھے آٹھ سو روپے یعنی کہ آٹھ سو پچاس روپے کی بجلی جو ہے ہمارا ائر کنڈیشنر استعمال کرے گا اگر ہم اس کو ڈیلی آٹ گھنٹے کے لیے چلاتے ہیں ایک ٹن کے ایسی کے میں بات کروں اب اس کے بعد دوستو اس میں کچھ ٹیکسز شامل کر لیتے ہیں جو کہ شامل کرنی پڑتے ہیں تو دو قسم کے ٹیکسز دوستو ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں بجلی کے بل کے اوپر ایک ہوتے ہیں گرمٹ چارجز اور دوسرے ہوتے ہیں اس سپلائی کمپنی کے چارجز جو کہ آپ کے گھر تک بجلی پہنچا رہی ہے تو گرمٹ چارجز میں دو قسم کے چارجز ہوتے ہیں دوستو ایک ہوتا ہے ای ڈی جس کو ہم الیکٹری سٹی ڈیوٹی کہتے ہیں آٹھ سو پچاس روپے کے اوپر تقریباً تیرہ روپے اور جی ایس ٹی بنتا ہے اس کا تقریباً ایک سو چالیس روپے اسی طرح سے اگر ہم آئس کو چارجز یعنی سپلائی کمپنی کے چارجز کی بات کریں تو اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ جو ہیں وہ چارجز ہوتے ہیں جیسے کہ ایف سی سر چارج فیول پریس ایڈجسمنٹ ہو گئی اور اس طرح اور کافی چارجز ہوتے ہیں تو فیول پریس ایڈجسمنٹ یہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے اوپر بھی میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں آپ لوگوں نے کافی اس کو پسند کیا ہے اور اس سے کافی جو ہے وہ عوام میں اویرنس آئی ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا تو فیول پریس ایڈجسمنٹ کی جو ویلیو ہے دوستو یہ لگائی جاتی ہے تین تین مہینے کے کوارٹر کے حساب سے جتنے بھی آپ نے یونٹ استعمال کیے ہوتے ہیں اس سے اس کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو ابھی میں فیول پریس ایڈجسمنٹ کی جو ویلیو ہے وہ لے لیتا ہوں تقریباً ڈیڈ روپے تو ڈیڈ روپے یعنی کہ ون پائنٹ فائیو روپیز کو جب ہم ایک سو باتی سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آنسر آئے گا دوستو ایک سو اٹھانوے روپے تو اب ہم نے ٹوٹل جو بل ہمارا بنے گا دوستو وہ اس طرح سے بنے گا کہ ٹوٹل کاؤسٹ آف الیکٹیسٹی تھی جو ہم نے بجلی استعمال کی وہ تھی آٹھ سو پچاس روپے تیرہ روپے ہماری الیکٹیسٹی ڈیوٹی تھی ایک سو چوالیس روپے اس کیوپر جی ایسٹی تھا اور ون نائنٹی ایٹھ روپیز اس کیوپر فیول پرائس ایڈیسمنٹ تھی تو یہ ٹوٹل اگر ہم کلکولیٹ کریں دوستو تو یہ آنسر آتا ہے تقریباً بارہ سو پانچ روپے کے آس پاس تو اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے انولٹر ای سی کو ایک ٹن کے انولٹر ای سی کو ڈیلی آٹھ گھنٹے کے لیے چلاتے ہیں تو پھر ہمارا ای سی ایک سو تیس یونٹ سے لے کر ڈیٹھ سو یونٹ کے درمیان میں مہانہ بجلی منتھلی بجلی کے یونٹ استعمال کرے گا اور تقریباً بارہ سو سے لے کر پندرہ سو روپے کے آس پاس ہمارے بجلی کے بل میں اضافہ کرے گا لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بار آپ کبھی ایک ٹن کا انولٹر ای سی اتنے ہی بجلی کے یونٹ سے استعمال کرے بلکہ اس کے اندر کافی سارے فیکٹرز وہ انوال ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کا آوٹڈور یونٹ جو ہے وہ دھوپ کے اوپر پڑا ہوا ہے یا پھر آپ نے کسی ایسے کمرے میں ای سی لگایا ہوا ہے جس کو تین سائڈوں سے سارا دن دھوپ پڑتی رہتی ہے تو اس کیس کے اندر پھر آپ کا ایک ٹن کا انولٹر ای سی ہو سکتا ہے کہ ایک سو اسی سے بھی اوپر یونٹ جو ہے وہ بجلی کے منتھلی استعمال کرے اب یہاں پر ایک اور چیز بہت ضروری جو ہے وہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی بجلی کا بل ایک اپلائنس کے حساب سے نہیں نکالا جاتا بلکہ آپ کے گھر میں جتنا بھی لوڈ ہوتا ہے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کا لوڈ اوورال کلکولیٹ کر کے ساروں کے یونٹس کمبائن کر کے اس کے حساب سے جو ہے وہ آپ کو بجلی کا بل دیا جاتا ہے اور یہ ساری چیز تیریف کیو پر ڈیپینڈ کرتی ہے جیسے کہ اگر آپ کے یونٹ دو سو سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں تو پھر سارے یونٹس کو آٹھ روپے گیارہ پیسے سے ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے دوستو کہ جب آپ گھر میں اے سی کا استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے اوورال گھر کے جو یونٹس ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ تیریف سے ایکسیڈ کر جاتے ہیں اور اس طرح سے اوورال جو گھر کا بل ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ جو ہے وہ دو میٹر لگا لیں تاکہ آپ کا جو بجلی کے یونٹس ہیں وہ تیریف کے اندر اندر رہیں لیکن یہاں پر چونکہ میں صرف اے سی کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے میں نے صرف اے سی کی جو ہے وہ یونٹ کنزمشن اور پاور کنزمشن کی بات کی تو میں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو ایک ٹن کے انولٹر اے سی کی جو پاور کنزمشن ہے اور جو اس کی یونٹ کنزمشن ہے اس کے بارے میں کونسپٹس کلیر ہو گئے ہوں گے پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ کمٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس طرح کی آئندہ بھی الیکٹریکل سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹریک کو سبسرائب کریں